سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں اچھی سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا ربی اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں ننی منی بچیوں آپ کو پیاری پیاری باتیں پیارے پیارے انداز میں آسان انداز میں سکھانے سمجھانے کے لیے آ چکا ہے پروگرام سنو سمجھو سیو سب سے پہلے تو ہم سنتے ہیں درود پاک کے فضیلت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک تمہارے نام پہچان کے ساتھ تمہارے نام پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں اس لیے مجھ پر بہترین الفاظ میں درود پڑھو کیا بات ہے ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی سب سے محبوب ترین شخصیت ہے نا ان سے محبت کرنا تو دین کی بنیاد ہے ہم مسلمان ہیں تو اسلام کی دین کی بنیاد کیا ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اپنے پیارے نبی سے محبت کریں اور کتنی ہماری خوش خسمتی ہے کہ اگر ہم درود پڑھیں گے تو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمارا نام پیش کیا جائے گا پہچان کہ بھئی یہ کون ہے درود پڑھنے والا تو ابھی ہم درود پڑھیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا نام پیارے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اس لئے ذوق اور شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی پیارے بچوں شروع ہو چکا ہے پروگرام سنو سمجھو سیکھو ٹھیک ہے تو ہم نے اپنے پروگرام کا نام ہی ایسا رکھا ہے جس میں موجود ہے کہ سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے تو سننے میں کون سی چیز یوز ہوتی ہے کان کان اور سمجھنے کے لیے امام سمجھنے کے لیے دماغ ٹھیک ہے جی تو سننے کے لیے کان چاہیے سمجھنے کے لیے دماغ چاہیے تو ما شاء اللہ آپ بھی یہی ہیں کان کھا ہے آپ لوگ کے یہی ہے نا گھر تو نہیں چھوڑ گیا سب کھے یہی ہیں آپ کے کھاں ہیں یہاں ہے نا اپنے پاس ہیں ایک نہیں کتنے ہیں دو اور سمجھنے کے لیے دماغ کھاں ہیں ایک ہے دو دو ایک کتنا ہے دو کوئی کہہ رہا ہے ایک کتنا ہے فیصلہ کرلو بھائی کتنے دماغ ایک ٹھیک ہے جی دو کان اور ایک دماغ اچھا دونوں چیزیں یہی ہیں لیکن کان تو نورملی ایک جگہ رہتے ہیں لیکن دماغ جو ہے نا وہ دنیا بر میں گھوم لیتا ہے اس کے اندر بڑے جیب جیب سی صلاحیتیں ہوتا ہے بیٹھے کلاس میں گھوم دماغ پلیگراؤن میں رہا ہے کھیل رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں بورڈ پہ کیا چل رہا ہے یا کلاس میں کیا چل رہا ہے تو یہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک پرگرام نہیں اس سمجھ لیجئے آپ کی کلاس ہے ٹھیک ہے نا بھئی یا ہم کچھ سیکھنے کے لیے آئیں بس بعض بچے ایسی ہوں بیٹھے ہوں گے آج ہوں باہن کے کوئی رسم ادا کرنی ہے تو کوئی رسم نہیں ادا ہو رہی ہم کچھ سیکھیں گے علم دین حاصل کریں گے دین کی پیاری باتیں سیکھیں گے تو اس کے لیے کانوں کے ساتھ دماغ کا بھی موجود رہنا ضروری ہے تو آپ خود بھی یہاں رہے ہیں اور اپنا دماغ بھی یہاں رکھیں اور جو گھروں پر بچے موجود ہیں آپ کا بھی یہی کام ہے کہ اچھے انداز سے پروگرام میں شامل ہو جائیں اپنا دماغ یہاں حاضر رکھ کر اور آج ایک بہت بڑے بزرگ جن کا مزار ہے لاہور شریف میں جنہیں داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے ان کا اوڑس ہے ٹھیک ہے جی تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں اور اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں عصال سواب کریں عصال سواب ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں تین بار سورہ اخلاص پڑھیں اور ان کو عصال کر دیں مطلب دعا کر دیں یا اللہ یہ سواب جو ہے ان بزرگ کو پہنچ جائے اور اس دنیا بر کے مسلمانوں کو عصال کر دیں ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے علی حجویر سواب کر سکتے ہیں گھر پہ احتمام وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے تو اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم بھی آپ کو کچھ بتائیں گے ٹھیک ہے داتا صاحب سنا ہوگا نا داتا صاحب داتا صاحب تو اب یہ داتا صاحب کون ہیں ان کا نام ان کے ابو کا نام کیا ہے یہ کیا تھے اور انہوں نے کیا کیا انشاءاللہ کچھ آسان آسان تھوڑا تھوڑا سا آپ کو بھی بتائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ باتیں اس جاننے کے لئے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا اور بڑے بھی دیکھیں بچے بھی دیکھیں سب مل کر دیکھیں انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا کیونکہ پرگرام ہے سنو سمجھو اور سب سے پہلے ہم آپ کو سنائیں گے ایک عدد کلام ٹھیک ہے جی ایسے نہیں ہونا چاہیے چلتے ہیں کلام کی طرف ٹھیک ہے جی ہمارے ہیں مولا کروں تجھے سرور کروں کے مالی کو مولا کروں تجھے باغ خلی کا گلے سبا کروں تجھے اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا امد اللہ امہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں امہ صلی اللہ امہ صلی اللہ امہ صلی اللہ موسیقی 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 ان کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے کیا کرنی ہے کالز کرنی ہے اب جو کر سکتے ہوں وہ کال کریں کیونکہ بعض وقت کالز میں بھی کچھ مسائل ہیں خیر تو سوال بھی ایک دے دیتے ہیں بھئی آج کن کے بارے میں سنیں گے ہم کن بزرگ کے بارے میں داتا گنج بخش علی رحمہ کے بارے میں تو کسی کو پتا ہے ان کا مزار کہاں ہے ارے صرف ہاتھ اٹھانے تھے تو بتا دیا لاہور میں ہے چلے بھئی یہ آپ بھی بتا سکتے ہیں اور تھوڑا سا امتحان لوں اچھا آپ دو ٹیم اے ہیں نا مقابلہ تھوڑا سا کریں گے دیکھتے آج آگے کون سی بڑھتی ہے تھوڑا جوش آ جائے گا ٹیم اے جیتے گی بھی ٹیم اے جیتے گی بھی چلے جی دیکھتے ہیں سوال ہے آپ نے بتانا ہے حضرت باہ الدین رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار کہاں ہیں ٹیم اے سے سوال ہے بھی کسے آتے ہیں جی کوئی بھی بتا سکتا ہے ہاتھ اٹھایا تھا بھئی آپ نے اب کیا ہوا ہاتھ اٹھاتے وقت یاد تھا آپ کو یاد ہے بتائیں ملتان حضرت باہ الدین زکریہ ملتانی ان کے نام میں ملتان آ جاتا ملتان شریف میں ہے اچھا بھئی آپ سے سوال ہے کہ یہ بتائیے بابا فرید الدین ان کا مزار کہاں ہیں جی پاک پتن پاک پتن میں ہے بھئی یہ تو صحیح جواب آ رہے ہیں اچھا یہ بتائیں غوث پاک کا مزار کہاں ہیں ٹیم اے مائک جی بغداد بغداد واہ بھئی واہ یہ بھی بتائیں چل رہا ہے اچھا امام آزب مبو حنیفہ کا مزار کہاں ہیں یہ تھوڑا مشکل ہو گیا ٹیم بھی سے سوال مشکل ہو گیا ہے جلے آسان کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ سے سوال یہ ہی ہوتا ہے یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہے نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے صحابی ہیں ان کا مزار کہاں ہیں یہ تو حسان ہے نہیں حسان ٹیم اے پتا ہے کسی کو نہوانی نات خان بھی بتا رہے ٹیم اے سے پتا ہے ٹیم اے بھی خاموش ٹیم بھی خاموش ارے دیکھیں بھئی یہ ہوتا ہے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ پتا ہوگا اور وہی بات نہیں پتا ہوتی جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہے مسلمانوں کے ان کا مزار بھی وہی ہے ساتھ ساتھی ہے مزار بس ایک اچھا بھئی یہاں اٹھ گیا ہے بھئی آپ ہماری ٹیموں میں نہیں ہے نا مدینے کہاں مدینے میں کہاں پر ہے چلے یہ بتائیں ان کا مزار دونوں شخصیات کا کہاں ہے مدینے میں ٹھیک ہے بھئی اب مدینے میں کہاں ہیں یہ کون بتایا گا چلے ہمارے اذان بھائی سے ہی پوچھ لیتے ہیں ہاں بھائی اب آپ یہ اللہ ہے بھائی اب ہم آپ کے پاس آئے تو آپ منع کر رہے ہیں بھائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے نا وہ تو پتا ہے نا جو گمبت بناوا ہے گرین کلر کا اس کے نیچے ہی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اس کے ساتھ ہی ان دونوں کی بھی قبر ہے صدیق اکبر کی بھی ہے اور حضرت عمر فاروق عاظم کی بھی ہے اب پتا چل گیا تو پیارے نبی کا مزار بھی پتا چل گیا صدیق اکبر کا بھی اور ہاں حضرت عمر فاروق عاظم کا بھی مزار پتا چل گیا حضرت عثمانِ غنی کا مزار کہاں چلیں یہ سوال کس سے کسی باری دی ٹیمے کی ایک ہی دی نا جی نہیں پتا یہ کون ہے اچھا یہ کس کو پتا ہے مسلمانوں کے کون ہے یہ حضرت عثمانِ غنی جی مائی کو لینا تھا تیسرے خلیفہ تیسرے خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار کہاں ہیں یہ نہیں پتا جنت البقی میں کہاں ہیں جنت البقی اور جنت البقی کہاں ہیں مائی میں جنت البقی کہاں ہیں مدینہ میں مدینہ میں چلے بھئی تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ صحابہ کے حوالے سے اور خاص طور پر جو بڑے نمائیہ نمائیہ ہیں کہ ان کی قبر شریف کہاں ہیں ان کا نام کیا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں پتا ہونی چاہیے اب ایسا کرتے ہیں یہی شامل کر لیں داتا صاحب کے بارے میں سننا ہے نہیں سننا ہے داتا صاحب کے بارے میں آج ان کا دن بھی ہے تو آئیے ان کی باتیں کچھ شامل کرتے ہیں اور سیکمن کا ہم نے نام رکھا ہے اللہ والوں کی باتیں سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو اچھا بھئی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علی مزار کائن کا لہور سب نہیں بول لے آپ کی آواز نہیں آرہی کچھ بچے خاموش کہاں ہے مزار لہور ابھی کچھ سیادہ ہی آگئی ٹھیک ہے جی لہور میں آپ کا اور آپ کی جو پیدائش ہے آپ کی جو برت ہوئی تھی وہ چار سو ہجری میں ہوئی تھی کتنے چار سو فور ہنڈریٹ ہجری ٹھیک ہے جی اب یہ ذرا بچوں کے لئے مشکل ہوتا ہے ہجری اور یہ تو بس ہم آگے بات کو لے کے جاتے ہیں اور ہوئی کہاں تھی یہ چل انٹرسٹنگ ہے ابھی مزار ہے آپ کا لہور میں اور ان کی جو برت ہوئی تھی پیدائش ہوئی تھی یہ ہوئی تھی افغانستان میں کہاں پر افغانستان میں ہمارے بچے فری سٹائل میں بیٹھ رہے ہیں تھوڑا صحیح سے بیٹھنا ہے بھائی ٹھیک ہے یہ کلاس ہے اور کلاس میں چاہے یہ پروگرام ہونا ہو کلاس میں کیسے بیٹھنے ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھیں گے نہیں نا نہیں بیٹھیں گے بھائی کلاس میں تو اس لئے اچھا انداز سے بیٹھنا ہے تو کہاں ولادت ہوئی کہاں پیدائش ہوئی کہاں برت ہوئی افغانستان یہ سیپرنٹ ملک ہے نا افغانستان اور اس کا بھی علاقہ تھا غزنی کونسا تھا غزنی یعنی جو ایریا تھا اس کا نام جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہمارا ایریا کونسا ہے یا شہر کونسا ہے غاچی تو ایسے افغانستان کا علاقہ تھا غزنی محمود غزنوی کا نام سنے بڑے بادشاہ گزریں محمود غزنوی ایک نے کہا یوں ایک نے کہا یوں کسی نے سنا ہے کسی نے نہیں سنا تو یہ بھی وہاں غزنی کہتے ہیں نا افغانستان کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ وہاں سے یہاں آئے دین کے لیے کیوں آئے دین کے لیے دین پھیلانی کے لیے اور یہیں ان کا مزار بنا اچھا آپ کا نام کیا ہے نام ہے علی کیا نام ہے علی سب نے بھلنا ہے نام کیا ہے علی اور یہ کس کا نام ہے علی مسلمانوں کے چودے گو ان کی نسبت سے ان کا نام علی اور ان کے ابو کا نام پتا ہے کسی ہو ان کے ابو کا نام تھا عثمان کیا تھا عثمان تو پورا ہوا علی بن عثمان اور عثمان کس کا نام ہے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کون سے خلیفہ تیسرے خلیفہ کا نام ہے تو اپنا نام چوتھے خلیفہ کے نام پہ اور ابو کا نام تیسرے خلیفہ کے نام پہ تو یہ جو بزرگ ہوتے ہیں اللہ والے نیک بندے یہ سارے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں سارے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں تب ہی وہ اللہ والے ہوتے ہیں تو کسی صحابی سے نفرت کرے گا وہ کبھی بھی اللہ والا نیک بندہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی اور آپ کی کنیات ابو الحسن تھا اور لقب یہ داتا گنج بخش ہے داتا گنج بخش یہ آپ کا لقب ہے یہ نام نہیں ہے لقب یہ اس پر لیتے ہیں کسی کی عزت افضائی کے لیے کوئی دے دیتے ہیں نا نام تو اس داتا کا مطلب ہوتا دینے والا گنج بخش کا مطلب خزانے بخشنے والا تو آپ خزانے بخشتے ہیں آپ بہت عطا کرنے والے ہیں اچھا جی آپ حسنی حسینی سید تھے بچپن سے ہی بڑے نیک عبادت کرنے والے اور علم دین کا بہت شوق رکھنے والے تھے اور آپ نے علم دین سیکھنے کے لیے تھے کب کے چار سو ہجری کے یعنی یوں کہ لیجئے آج سے ہزار سال تقریباً جو ہے وہ پہلے کے ہزار سال سے بھی بلکہ زیادہ بن جائیں گے کیونکہ ساڑھے چودہ سو سال تقریباً ہو رہے نا اور وہ چار سو سنی ہجری کے تو ہزار سال جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اتنا پہلے ابھی تو کیا کیا ہوتا ہے سفر کرنے کے لیے جہاز ہیں گاڑیاں ہیں پہلے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا گھوڑوں وغیرہ پہ سفر کرنا ہوتا تھا ٹریول کرنا ہوتا تھا تو اس زمانے میں آپ نے عراق کا سفر کیا کہاں گا عراق اپغانستان کا ہے یہ آپ کو پتا ہوگا پاکستان کے برابر میں ہی ہے اور عراق وہ اتنا دور ہے وہاں آپ ٹریول کر کر گئے کتنی مشکل آپ نے فیس کی ہوگی شام ملک ہے اس کا بھی شاید نام سناؤ یہاں پر آپ گئے آزربائی جان یہ ملک کا نام ہے خوراسان ترکستان وغیرہ کئی ملکوں کا آپ نے سفر کیا ٹریول کیا کس لیے کیا گھومنے پھرنے کے لیے نہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس جانے کے لیے اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء اکرام اور صوفیہ سے آپ نے علم دین حاصل کیا ٹھیک ہے جی اور آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی تو یہ عالم تھے کیا تھے داتا کنج بخش عالم تھے بہت بڑے عالم تھے آپ نے علم حاصل کیا علم دین اور کتابیں بھی لکھی اور اس میں سے ایک بڑی مشہور کتاب ہے کشف المحجوب کیا نام ہے کشف المحجوب نام بتانا ہے مائک کدھر ہے مائک دیں ادھر دیں وہ کونے میں دیں چھوٹے بچے کو دیں ان کو دیں ہاں بھائی رائٹ ہینڈ سے ذرا مائک لے لیں رائٹ ہینڈ کونسا ہے آپ کا نام کیا آپ کا دوہر سی ہمزہ پروگرام کا نام کیا ہے پروگرام جس میں آئے ہیں اس کا نام کیا ہے امتحان ہو گیا ہمزہ کا مائک تو کھولیں پہلے وہ بٹن دکھ رہا ہے آپ کو ذرا گھومائیں ہاں اس کو دبا کے رکھیں تھوڑی سی دیر لائٹ جلی اس میں آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اب آپ دوبارہ سے اپنا نام بتائیں ہمزہ ہمزہ ابو کا نام ساکیب دادا کا نام چچا کا نام پروگرام کا نام پروگرام کو تو بتاتے ہیں سنو سمجھو لکھو 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 نہیں لکھو پھر چاہے کریں سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو سیکھو ہاں تو سیکھنے آئے نا سن رہے ہیں تو سیکھے نہیں سیکھے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمزہ کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا ہاں بھئی سیکھے کچھ سیکھ گئے چلے جی پھر ہم آپ سے کیا پوچھ رہے تھے ابھی سوال کیا تھا ہاں کتاب کا نام جو بھی ہم نے بتائی ہے بک داتا صاحب نے بک لکھی نا داتا صاحب نے بک کون لکھتے ہیں علماء لکھتے ہیں آلی مدین لکھتے ہیں تو اس بک کا نام بتایا بھی ہم نے نہیں بتا چلے ان کو دے مائی ذرا چل کے آئیں اٹھ کے آئیں اٹھ کے تھوڑا سا ہلیں گے جھلیں گے نا تو برکت ہوگی ہاں ان کو دے دیں کیا نام ہے مصطفہ اور بک کا نہیں توجہ اسی لئے میں نے آپ کا امتیان لوں نہیں کشفل محجوب کیا نام ہے کشفل محجوب دوبارہ سے کشفل کشفل محجوب محجوب ٹھیک ہے جی کشفل کشفل محجوب محجوب کچھ پتا ہونا چاہیے نا اب ذرا ادھر مائی دیکھ ہمارے وہ چھوٹے جو ادھر بیٹھے ہوئے اب آپ کی امتیان رائٹ ہینڈ بڑھائیں ذرا آگے مائی کھلاو ہے بکی بات ہاں بھئی نام ہماز ہماز ماشاءاللہ نام کتاب کا محجوب یہ تو نیا بن گیا ہرسنے بھئی نہیں بھئی سیکھنے سے آتا ہے کشفل کشفل ارے ان کو بولنے دے آپ خالی کشفل کشفل محجوب 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 ہاں آخر میں بار ہے ٹھیک ہے تو کشفل کشفل محجوب محجوب ہاں اب بتائیں کشفل محجوب ہاں دیکھیں آگیا نا اور یہ کی رائٹر کون ہے اس کے آتھر کون ہے لکھنے والے داتا کشفل باتا کشفل داتا کشفل دوبارہ بتائیں داتا داتا ہاں کشفل گنج گنج بخش داتا صاحب چلے آسان کر لیں کون اس کے لئے لکھنے والے داتا شاہب ہاں اور مزار کا ان کا لہور میں لہور میں ٹھیک ہے جی اب ذرا ان کو دیں دیں مائک یہ ذرا سے بیچین بیچین نظر آ رہے ہیں اب امتحان ہاں بھئی داتا صاحب کا نام بتا ہے مسلمانوں کے چوتے خلیفہ کی نام پر ہے نام جلدی سے علی کیا نام بتایا علی اور اببو کا نام آپ کے نہیں داتا صاحب کی عثمان عثمان ٹھیک ہے تو علی بن عثمان اور کتاب کا نام جو ہم نے بتائی ہے داتا صاحب کی کشفل محجوب مرداز بھائی کشفل کہتے ہیں سبحان اللہ آپ بھی کہتے ہیں بھائی ہیں آپ انگئے ہیں نہیں تو آپ بار بار ہیدھنی مولے جا رہے ہیں میں نے کہا شاید بھائی ہیں سب کہتے ہیں بھائی سبحان اللہ آپ کی ٹین کے بچے چھوٹے بچوں نے بڑی بات یاد کر لی چھوٹے بچوں نے بڑی بات یاد کر لی ٹھیک ہے بھائی داتا صاحب اب یہ ان کو آگیا تو آپ کے امکان کی تو ضرورت نہیں ہے نا بھائی آپ کو تو امید کروں میں یاد ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے بھائی تو یہ آپ کو ہم نے بتا دیا کہ بہت سارے آپ نے بزرگوں سے پاس گئے علم دین حاصل کیا اور آپ کا جو انتقال تھا وہ سن فور سکس فائف ہجری یعنی سکسٹی فائف آپ کی تقریباً ایج بنی سفر کو مہینہ کونسا تھا سفر کا جو ابھی ہمارے درمین موجود ہے اس کی بیس تاریخ کو داتا صاحب کا انتقال ہوا آپ یہاں لاہور تشریف لے کر آئے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر آپ کے پیر صاحب تھے ابو الحسن خود تلی رحمت اللہ تعالی انہوں نے آرڈر کیا کہ کہاں جاؤ لاہور یہ کہاں کے تھے افغانستان کے لاہدت افغانستان کے غزنی کے اور وہ آئے کہاں لاہور کیونکہ پیر صاحب نے کہا تھا کہ دین پھیلانے کے لئے تو یہاں آئے اور بہت سارے غیر مسلموں کو آپ نے مسلمان کی آپ نے کردار سے اپنی دعوت سے اور یہاں ایک انقلاب آپ نے برپا کر دیا اور جو ہے آپ کا ایک انداز تھا چلیں بھئی یہ ایک بات سنتے اور پھر جو ہے نا اپنی یہ بات ختم کرتے ہیں داتا صاحب جو ہیں ہم ان کے مزار پر جاتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ مولیاء اکرام کے مزار پر جہاں ان کی قبر ہوتی ہے وہاں پر حاضری دیا کرتے ہیں تو یہ خود بزرگوں کا اپنا طریقہ تھا یہ بزرگ ہیں نا یہ بھی دوسرے بزرگوں کے مزاروں پر جایا کرتے تھے تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے کوئی مشکل پیش آتی تو آپ بھی جو ہے وہ مزرگان دین کے مزارات پر جایا کرتے اور خود فرماتے کہ ایک بار مجھے مشکل پیش آئی مجھے کچھ مشکل کوئی پرابلم پیش آئی تو میں حضرت بایزید بستامی کیا نام ہے بایزید بستامی ٹھیک ہے یہ بہت بڑے بزرگ ہیں ان کے مزار پر حاضر ہوا تو ان کی برکت سے میری مشکل میری پرابلم سالو ہو گئی تو یہ بھی بزرگان دین کے مزار پر جاتے تھے الحمدللہ سارے بزرگان دین کا یہ انداز رہا ہے تو ہم بھی مزارات اولیاء پر حاضری دیا کرتے ہیں تو اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے حسدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو تو یہ تھے داتا گنج بخش علی حجویری احمدللہ تعالی علیہ کا کچھ ذکر خیر اور پرگرام کو آگے بڑھانا ہے بھائی نی کیا ختم کریں نہیں ختم کریں چلے بھائی آگے چلتے ہیں اور بھائی آپ کو کوئی اشار وغیرہ منقبت کے کچھ ہاں بھائی بھائی تو پھر یہاں شامل کریں نا یار کریں یہ تھوڑی دیر میں ابھی چلیں بھائی منقبت سنانے کے لئے داتا صاحب کا ذکر کیا ہے تو کچھ منقبت کے اشار ہونی چاہیے منقبت مینز جو ولیوں کی تعریف میں اشار ہوتے نا اس کو منقبت کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اور جب تک آپ ذرا کالز کرتے ہیں پھر انشاءاللہ کالز کی طرف آتے ہیں اس کے بعد یہ کہتا ہے اشار ہوں بھلے جتنا آپ کے ہو مدینے کا مجھ گو آتا داتا پیا آپ کو خانجا پیا واسطہ داتا پیا مدینے کا مجھ گو آتا داتا پیا آپ کو خانجا پیا واسطہ داتا پیا آتا داتا پیا پریے داتا پیا آتا داتا پیا میرے داتا پیا دونا دو مرضی تم مدینے کا تکightے دونا دو مرضی تم مدینے کا تکٹے میں پکارے جاؤں گا میں پکارن جاؤں گا میں پکارن جاؤں گا دہتا پیا دہتا پیا میرے دہتا پیا دہتا پیا میرے دہتا پیا آرزو غیر ماتنی آئی گوان پدے خزراتلے آرزو غیر ماتنی آئی گوان پدے خزراتلے ہاتھ اٹھا کر تکیجئے اکا ہاتھ اٹھا کر تکیجئے حق سے حق سے دہتا پیا دہتا پیا میرے دہتا پیا دہتا پیا میرے دہتا پیا داخت شاگی شی نگیگن یارزو غیر ماتنی آئی داخت شاگی شی نگیگن آرزو غیر ماتنی آئی دہتا پیا میرے دہتا پیا دہتا پیا میرے دہتا پیا مدینے کا ٹکٹ مجھ کو آتا ڈا پیا مدینے کا ٹکٹ مجھ کو آتا موسیقی 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 زبردست کیا بات ہے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست دی نیکس مینا مزا فشیر ہے میں ڈنگا سے بات کر رہا ہوں میں آج آپ کو گرشن کرنے کی دواس نہ ہوں گا بسم اللہ کٹس مدنی چینل ہمارے مدنی چینل کٹس مدنی چینل ہمارے مدنی چینل ماشاءاللہ چلیں بھائی آپ کچھ کال ہی لے لیں کچھ ان کا نہیں کرنا سیگمنٹ کرنا ہے چلیں تھوڑا سا آپ کو کر لیتے ہیں پھر کالز زرہ سیو رکھیں پھر اس کو شامل کرتے ہیں ایسا کرتے ہی کرتے ہیں عبادت پر ملا سواب ٹھیک ہے تھوڑا سا مقابلہ ہو جائے گا یہ دیکھتے کون جیتا ہے جلیہ لی کرنا ہے پھر کالز کی طرف جانا ہے آج ماشاءاللہ کالز بڑی تعداد میں ہیں سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھا عبادت پرمیلا سواب بورٹ پہ آنا ہے وینڈوز کھولنی ہے پیچھے سے نمبر نکلے گا اس نمبر سے متعلق کوئی نیک کام بتانا ہے کون آرہا ہے ٹی مے سے کوئی نہیں آرہا کاؤنٹنگی شروع کرنے بھائی 5 4 3 آجیں جلدی آئیں ٹائم کم ہے جلدی جلدی مائک لے آجیں سیدھے آج سے سیدھ آج سے وینڈو کھول دیں جلدی سے یہ لے بھائی یہ ہم کھول دیتے ہیں آپ کی وینڈو یہ پکڑا یہ کھولا کیا آیا ہے چالیس چالیس ابھی در ہو جائیں چالیس چالیس سے متعلق کوئی نیک کام کوئی بات یوں اور آگیا آجائیں ٹھیک ہے بھائی جی ہم کوئی چالیس قدم چلنے کی ایک فضیلت ہے کیا کرنا ہے ایک نابینہ کو اگر ایک نابینہ کو اگر چالیس قدم پکڑ کر پکڑ کر چلائیں ہاں تو کیا ہوگا سواب ملے گا سواب ملے گا چلیں جی سواب ملے گا وہ کچھ بتا رہے بھائی بیٹھیں آپ اپنی جگہ پر آجیں 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 آپ ہی در آجیں ٹھیک ہے جی جو لوگ نابینہ کو چالیس قدم چلائے گا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی جی جو کسی نابینہ بلائنڈ یعنی جسے دیکھتا نہیں ہے اس کو چالیس قدم ہاتھ پکڑ کر چلائے گا تو اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی چلا کے دکھائیں بھائی پکڑا ہے ہاتھ بس اور اتنا سے چلائیں گے ٹھیک ہے جی اچھا اس میں دیکھ لیں بھائی آپ چلا سکتے ہیں یا نہیں ایسا نہ ہو کوئی بسلا ہو جا پتا چلا ہے آپ نے آت پکڑا بچے وہ لے گیا آپ نے ساتھی اللہ نہ کرے زمانہ پڑا عجیب و غریب ہے تو بچے ذرا اس معاملے میں دیکھ کے اس نے جا نہیں نہیں وہ بچارے انکل کھڑے میں گاڑی کے لیے آپ آت پکڑے کے روڈ کراس کھرا دیا بھائی میں نے روڈ کراس کر نہیں نہیں تھا بات سمجھ میں ہاری ہے تو اس لیے بچے کو اب بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں پڑے ہو جائیں تو اپلائے کیجئے گا صحیح ہے بھائی بیڈے بیڈے زیرو لے لیا یہ کیا کچھ تو ہمت کرتے چلیں بھائی ٹی میں سے آرہے کوئی یا آپ کی ادھر کا انڈنگ پھر کرائیں پھر سب زیرو ہاں بھائی تو یہ سیگمنٹ نہیں کرنا پھر کہانا ہے آئیں بھائی آئیں جلدی آئیں پھر وہ کال والے کہہ رہے ہیں پھر کال ہی لے لیں پھر انہی کی سن لیتے ہیں آپ لوگ مقابلہ ہی نہیں کر رہے ہیں جی کیا آگیا زور سے ہاں بھائی اب کیا کریں بھائی جنت میں دلانے والے کاموں میں سے ایک کام بتانا ہے آپ نے کونسا ہے جنت چاہیے جی جنت چاہیے جی تو بولنی رہا ہے بھائی جنت چاہیے نا تو کیا کام کریں ایک کام بتا دیں بس وہ بتانے کو تیار ہو گئے دکھائیں بھائی جی کیا بتا رہے ہیں سج بولنا سج بولنا اور سیدھے ہاتھ سے دے آپ کا کیا تھا سج بولنا لیکن ہمیں بتانا وہ تھا تو یہاں ہمارے پاس موجود ہے جو آپ کو شاید بتایا بھی کیا ہوگا اس لیبس میں وہ بتانا ہے نہیں نیکی کے کام کرنا نیکی کے کام کرنا بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں درست شریف پڑھنا یہ کچھ بتا رہے جی کیا ہے سخاوت کرنا سخاوت یہاں پر سخاوت تھا ٹھیک ہے جی تو اس طرح آپ کا جواب بھی درست نہیں مانا جائے گا ویسے تو ساری چیزیں جو بھی ہم نیک کام کریں اللہ کی رحمت کیا چیز آئی ہوگی اللہ کی رحمت وہاں اپنی جگہ پہ آ سکتے ہیں ہاں بھئی کوئی آ رہا ہے یہ لیں مائک آپ کی قدر نا ہی آپ میں سے آ رہے ہیں کوئی آ رہے ہیں آ جا آ جا آ جا بھئی وہ آ رہے ہیں پھر سے آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں کون سی کھولیں یہ کھول دوں یہ آنے سے پہلے ہی کھول گیا کیا لکھا ہے مائک میں ستر ہزار ستر ہزار سیونٹی تھاؤزن چلیں بھئی سیونٹی تھاؤزن ستر ہزار افراد ستر ہزار افراد بغیر قیامت والے دن بغیر عمال بغیر عمال کے بغیر حساب کے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ہاں ہوں گے کون جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اس امت میں سے سیونٹی تھاؤزن ستر ہزار افراد بغیر حساب کے حساب کچھ بھی نہیں ہوگا اور کہاں جائیں گے وہ جنت میں لیکن ان کی خاصیت کیا ہوگی اور وہ اللہ پاک پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے اللہ پاک پر ٹرس کرنے والے اس پر توقع کرنے والے ہوں گے ماشاءاللہ بھائی اچھی تیاری ہے آپ کی تو ٹیم اے بولے جاری ہے ٹیم بھی کیا کرے گی کوئی آنا ایک خالی آجاں بھائی آجا ہمت دکھائی ہے آپ نے کیا نام ہے آپ کا کچھ نام ہے محمد خزیمہ محمد خزیمہ ماشاءاللہ بڑا اچھا نام ہے آپ کے لئے ایک آگیا ہے ایک ون سخاوتی ہے اس میں بھی چلی چلے کوئی اور بتا دیں کچھ بھی ایک کچھ بھی ایک آجا ہے ایک بار درود پڑتا اس پر اس پر جن دس دس رحمتیں نازل دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں ماشاءاللہ میرے بچے چنداز سے بیٹھنا ہے جی کال شامل کریں جی کال میرے بچوں موسیٰ دس رحمت واہ بھائی بھائی ریکارڈنگ کرواتا ہوں ایک مسئلہ میں کوئی مزے کی بابتا ہوں چاہی میں ریکارڈنگ کرواتا تھا میرا میاں مٹو شروع ہو جاتا تھا بولنا تو مجھے اس کو بھی غموش کروانا پڑتا تھا لیکن امسوس کی بہت یہ ہے کہ میرے مٹو کو کوئی دن پہلے کیاٹ کھا گئی تھی تو میں نے بہت کرائی کیا جزا کلا ہو گئی راب آمین ان کا بٹو بولنے لگتا تھا بھائی اس کو کیا ٹیپ تو نہیں لگا دیتے موں پہ چلیں بلی گھا گئی بڑا افسوس ہوا خیر دوسرا لے آئیے گا میرا نام کنچل مان ہے میں تین ساکیوں میں کمبت مارا جب پت کی دماغ سنانگی سفالہ دی سکھرا لنا ہاتھا موکنہ نہ ہو کری میں کوئنہ نہ رب نہ نہ مول کلی مون کیس ماتی چلا ماتا ماتی چلا زندہ بار میرا نام عزداللہ تاری ہے میری آکان دے بورا ہوں میں آکان دے میں تتاؤں گا مودے اپنی اور تاری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی پروشش کرنی ہے اینجا اللہ اللہ میرا نام عزداللہ تاری ہے میں گزیانہ نو سے بات کر رہا ہوں آج کے سواد کا جواب ہے لاہور میں آؤ پیارے بچوں ملکہ ڈڈوڈے پارک پڑھتے ہیں سلام اللہ میں نے پاکا الہا ہلاوہ محمد واسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نام شہر ارشاد ہے میں آجاب کو اپنا مدنی نفس اتنا ہوں گا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کرنی ہے انجا اللہ الرحیم میں خواہد جلگل سے بھوڑا ہوں آجابی جلاللہ ماتی جلاللہ حیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ الہا اللہ ماشاءاللہ جی پرغیم کا وقت اختنام کو پہنچا دعا میں یاد رکھے گا سلوہ للحبیب دعوت اسلامی سلوہ سنوہ سمجھ سنوہ سمجھ سیکھو سنوہ سمجھ سنوہ سمجھ سیکھو سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں سنوہ سمجھ سنوہ سمجھ سیکھو بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا آگیا